تیلنگانہ کا منیفیسٹو جاری کیے اے پکڑ دو منیفیسٹو جاری کیے اور بی جے پی میں کیلکولیشن کر رہا تھا فون کے اوپر بیٹھے بیٹھے بی جے پی جو ہے اپنا الیکشن منیفیسٹو میں یہ کہا کہ اگر خدا نہ خاص تھا ان کو تیلنگانہ میں اقتدار ملا تو انہوں اپنا منیفیسٹو سالار نے کہا کہ منیفیسٹو جاری نہیں کرتے منیفیسٹو جو جاری کرتے معلوم کیوں دھوکہ دیتے عوام کی جیتنے کے بعد منیفیسٹو کام کر کے دکھا دی اور بی جے پی نے کہا کہ ہم ایک لاکھ گائے تیلنگانہ میں باٹیں گے بی جے پی نے کہا الیکشن منیفیسٹو میں کہا کہ ہم تیلنگانہ میں ایک لاکھ گائے باٹیں گے میرا پہلا سوال بی جے پی سے آپ میرے کو بھی دیں گے نہیں دیں گے دینا نہ بھئی اب میری ذمہ داری میں کیا کر تو میں یقیناً عزت کروں گا یقیناً جنوار عزت کرنا ہے اور میرے کو دیتے نہیں دیتے آپ یہ بتاؤں ہسنا نہیں ہے سوچوا آپ پھر دوسرا ایک لاکھ اگر گائے دینا ہے تو ایک گائے کم سے کم دن میں میں فون کر کے پوچھا جس کے پاس گائے ہیں میرا بھائی ایک گائے کیا دینا پڑتا دن میں تو انہوں بولے بھائی کم سے کم ایک گائے کو سولہ کیلو روز گائے کھاتی کرتے ہیں تو سولہ کیلو اگر گائے اس کا چارہ کھاتی ہے انہوں نے ایک لاکھ گائے دیئے تو سولہ لاکھ کیلو چارہ چاہیے میترو کہاں سے لاؤں گا کہاں سے لاؤں گا انہوں جب انہوں نے بول دیکھے بڑکا ہو باشند یہ انہوں کل انہوں بڑا بول کے بڑے کی بات کر دی نہیں کر رہا ہم حقیقت کی بات کر رہا ہوں آپ بولے نہیں بولے ایک لاکھ گائے دیتے میرکو دیتے نہیں دیتے اور پھر ایک گائے اگر سولہ کیلو چارہ کھاتی تو سولہ لاکھ کیلو چارہ کہاں سے لائیں گے آپ پہلے چارہ نہیں ملتا کسان پریشان ہے آپ نہیں بات کر ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ شرف نفرت کو پیدا کریں